بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین ایم خبرینوں کا خلاصہ اور تجزیہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے عمران خان نے کل اپنے خطاب میں خود اپنی گرفتاری کی بات کی صبح پانچ بجے سے عمران خان لاہور سے اسلامباد کی طرف جا رہے ہیں آج ان کے کیسز ہیں ان پہ تمام تفصیل سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں فستائیت کی اس انتہا پر وہ جائیں گے لوگوں کا رد عمل کیا آگست پر بات کریں گے محسن نکوی نگران وزیراعالہ ہنگامی طور پر دبائی ابو عاصف علی زرداری سے دبائی میں ملنے چلے گے خیبر پختون خان میں کمپنی کا ایک مہرہ جو ایک نئی پارٹی بنانے یعنی ایک نئی جماعت بنانے کا اعلان کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ کون کون سے لوگ کہاں کہاں سے شامل ہیں اس کا آپ کو بتا ہے عمران خان نے ججز کا ذکر کیا کل کہ کون سے کس جج کے بارے میں ہوا تھا وہ بھی تفصیل آپ کے ساتھ میں رکھتا ہوں اور آئی جی پنجاب زلے شاہ کے گھر بچوں بڑوں کے ساتھ اسحویر بنا تیرے اور ایک موڈل کو سی کلاس موڈل کو طالبین بنا کر سوشل میڈیا نے اس کا پوست مارٹم کر دیا کمپنی کا نون لی کے خاکان اباسی کیا تحریک انصاف میں شامل ہونے جا رہے ہیں امریکہ کے ساٹھ کانگریسمن کے خطوط کے بعد کینیڈا کے بعد اب اسٹریلیا کے فارن منسٹر پینی وانگ نے بھی خاطر لکھ دیا الیکشن انسانی حقوق اور امران خان کے حوالے سے تمام چیزوں کو حکومت پاکستان کو ذکر کر دیا بڑا امپورٹن خاطہ یہ حد میں سے چل بھی رہو کل سے وحدت مسلمین جو اس کے بڑے مرکزی رہنمائے ہیں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب انہوں نے امران خان کے حق میں ایک بڑی زبردست تقریر کی اور وہ تقریر سننے کا لائق ہے آج لیکن عدالت میں جب امران خان پیش ہوئے تو وہاں موجود تھا اسد عمر اسد عمر نے یقین جانے جس طرح امران خان نے اسے اگنور کیا نظر انداز کیا دیکھا تک نہیں کیونکہ اس شخص کو جتنی عزت تحریکیں صاحب ہیں بلی اس کو یہ مستحق نہیں تھا دو دن کی جیل گرمی کھانا برداشت نہیں ہوا عدویات بالکل ممی ڈیڈی کی تعریف یہ نکلا شخص اور اس شخص کو دیکھیں کسی نے عام طور پر بہت بڑا افسرت ہے اسے کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگانا تھا اس کا باپ اس کا بھائی مریم نیاز کا دائیاں یا بائیاں جو بھی ہاتھ ہے وہ بھی لیکن یہ جتنی جلدی ڈر کے بھاگا اس نے طریقہ انصاف کے لوگوں کو افسردہ کیا لوگوں کو یہ امید نہیں تھی اس طرح کے بھاگنے والے وہ پارٹی میں یا اپنے گھر میں بھی عزت نہیں پاسکتے دوبارہ چاہے وہ نواز شیف کے ساتھ وزرداری کسی بھی پارٹی کے ساتھ اور دیکھیں وفاداری کی بات ہو تو ہم مثال دیتے ہیں کتوں کی اور ہمارا معاشرہ آپ کو پتہ ہے بے وفا اور اس طرح کے لوگوں کو بالکل پسند دیں بلکہ کوئی معاشرہ بھی نہیں کرتا لیکن اللہ تعالیٰ ایسے سے لوگوں میں پھر محبت ڈالتا ہے دلوں میں جن کے ساتھ آپ کا بشک سیاسی نظریہ جوڑی نہ ہو اس وقت دیکھیں عمران خان کو تنہا کرنے کے لیے ان کی پارٹی کو توڑنے کے لیے ان کے ساتھ یہ 26 سالہ رفاقت کرنے والے ساتھی یہاں بے وفائی کی مثال بنے ہوئے ہیں جنہوں نے پارٹی کی بنیادے رکھی کوئی مجبوری میں ہے کوئی بلیک میلنگ میں ہے کوئی بزدلی میں اب جو نام دینا چاہے عمران خان کو اکیلہ چھوڑ کر بھاگ گئے اسی طرح دوسری طرح یہ وقت بھی آیا کہ ایسے لوگ زمان پار کی طرف آپ لوگ جاتے ہوئے ڈا رہے ہیں لیکن آپ تاریخ میں کچھ نام دیکھیں مثال کے طور پر میں دیکھ رہا تھا نیلسن منڈیلا کے ساتھ بھی یہ ہوا میان مار میں جب ملٹری نے ریجیم بدلی تو انہوں نے سب سے پہلے اونگ سانسو جو نوبل انام یافتہ اور میان مار کی بڑی مقبول اور مشہور رہنما اسے بھی نظر بند کیا کئی سال تک سیاسی قید رکھا تمام سیاسی سرگرمیاں بند کی اس کے علاوہ رابرڈ مغابے زمبابی کے دوزر سترہ میں جب فوج نے ریجیم چینج آپریشن کیا تو وہاں پر بھی نظر بندی ہوئی سیاسی تنہائی کا شکار کیا گئے جہاں بھی یہ ریجیم چینج اس طرح کے مارشلہ ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے وہاں یہ معاملات ہم دیکھتے ہیں لیکن یہاں بڑا اہم پہلو ہے کہ اس مشکل وقت میں کون آپ کے ساتھ کھڑا ہے سیاسی جماعتوں میں آپ کو پتا ہے پھر اسی طرح بڑی لیڈرشپ بھی سامنے آتی ہے راجہ ناصر عباس یہ عمران خان سے ملاقات کرنے زمان پار بھی پہلے گئے وہاں ازار جگجہتی ہے لیکن کل جو انہوں نے تقریر کی اس میں بڑے واضح دو ٹوک الفاظ میں عمران خان کے ساتھ جینے اور مرنے کا وعدہ گیا کہا کہ ہم کسی صورت میں عمران خان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے دھمکیاں خوف ان چیزوں سے نہیں دہنیں گے اور عمران خان کے ایمان کی بات کر رہے تھے کہ لا الہ اللہ مانتا ہے شجاہ ہے بہادر ہے ہم اس کے ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے تو یہ ایک بڑی ایمپورٹنٹ بات ہے بڑی اہم سٹیٹمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہے ان کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے پاکستان میں پوری بڑی پارٹی خان کے ساتھ کڑی ہوگی اس طرح تو ایسے حالات میں میں نے جیسا آپ کو بتائے ہیں عمران خان نے تو کہا مجھے گرفتار کریں تو اعتجاج پور امن ہو انیس کیسز کی سماعت ہے جس میں جج زیبہ چوڑری سے لے کر الیکشن کمیشن کے باہر اعتجاج جس میں عمران خان تھا ہی نہیں تریان کیس، القادر ٹرسٹ، زل شاہ، نو میل کا کیس اور سب سے خطرناک جو بینوں نے کوئٹہ وکیل کا قتل وہ بنایا عمران خان جو عدالت میں پیش ہو رہے تو قانون کی تمامیں حجت پوری کرے کوئی یہ نہ کہے کہ جی قانون کا اطرام نہیں کرتے نام پارٹی کا انصاف تھا لیکن عدالتوں سے بھاگتے تھے اور گرفتاری پر اب عوام نکلے گی یا نہیں اس کا فیصلہ تو عوام کرے گی آدھے گھنٹے سے چار گھنٹے کے اندر اندر یہ پتا چل جائے گا اگر ایسا انہوں نے کیا تو بہت بڑی بے کوفی ہوگی عمران خان کو قید کرنا دباؤ بڑھانے کے لیے انہوں نے دیکھیں ابھی جو عمران خان نے کل ذکر کیا ایک اپنے جج کے ملازمین کا تو وہ جسٹس منیب اختر تھے ان کے ملازمین کو اخواہ کیا گیا ان کے گھر پر ہر وقت سادہ کپڑوں میں عجیب و غریب لوگ آتے جاتے تھے یہ شکایت لے کر جب وہ جسٹس عمر بندیال کے پاس گئے رہے تھے میرے تو اپنے حالات خراب ہیں سبر کریں کوشش کریں کہ شکر کریں ہم کو اٹھانی لیا گیا اس وقت دیکھیں کمپنی دو چالے چال رہی ہے ایسا لگتا ہے انہیں کے خبر پختون خواہ میں جہاں عمران خان کی بہت مقبولیت ہے اور وہ یہاں کلین سویپ لازمی کریں گے وہاں پارٹی توڑنے کے لیے ابھی جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اس میں صدیق جان نے بھی بڑی اہم ٹویٹ کی اور پرویس خٹا کے حوالے سے ٹویٹ تھی اور اس کے علاوہ سیاسی پارٹی کچھ میں نے بھی اس میں جب تفتیش کی ڈھونڈا تو اس کا تحریک انصاف کے وہ ام این اے ایم پی اے او دیدار جو پارٹی میں ٹکٹ نہیں ملا اپنی ناراضگی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے وہ شامل نہیں ہو سکے اور ماضی میں ناراض ان لوگوں کو کٹھا کیا جا رہا ہے ملکان میں بھی فاتح میں بھی اور جگہ جگہ جہاں خیبر پختون خواہ کے علاقے میں بلکی مروت کوہار جہاں بھی ان کی زور پڑھ رہا ہے اور پرویس خٹک تو آپ کو پتا ہے اس کی ایک ہی خواہش وزیراعلا محمود خان کو جب عمران خان نے لگایا تھا تو پرویس خٹک شدید ناراض تھا اور عمران خان اس پہ بھی ناراض تھا کوئی یاد ہوگا دھرنے میں جب ایک سو چھبیس دن اسیملیاں توڑنے سے اس نے انکار کیا تھا یہ پانچ سال وزیراعلا رہ چکے اور چار سال وزیر دفاع سالے تین سال چار سال تو اس کے خاندان میں بھائی بانجے داماد خواتین تین خواتین ایم اے ایم پی اے اس کے خاندان میں اندازہ کریں اب یہ لوگ اپنی پارٹی بنانا چاہتے ہیں کہ اتنے زیادہ گھر کے اندر ہی لوگ موجود ہیں کیوں نہ ہمیں ایک نئی پارٹی منائے اور بعد میں اس کو مرج کر لیں جوڑ لیں تحریکن استقام پاکستان کے ساتھ اور جو گولی پرویزل آئی مازل کے پرویز خٹک کو دی گئی تھی کہ آپ کو خیبر پختون خان کا وزیراعلا لگائیں گے اب وہ پشاور ہزارہ بنو کوہارٹ ڈی آئی میں خیبر پختون خان میں بری طرح ناکام ہو چکے ہیں لوگ ان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہیں جب تک کہ کوئی مجبور نہ کیا جائے ابھی شیر افضل خان مروت ہے اس کے بارے میں اطلاعات ہیں پنجاب میں بھی کچھ لوگ سابق جو لوگ ہیں پارٹی میں شمولیت کے لیے تو خیبر پختون خان میں توڑنے ہی کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ یقین کریں میں آپ کو بہت بڑی سٹیٹمنٹ دیتا ہوں کہ تحریک انصاف مجھے پختون بھائیوں پر وہاں بڑا اعتماد ہے خیبر پختون خواہ میں یہ کبھی تحریک انصاف کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں یہ مکمل کلین سویپ ہے انشاءاللہ ان حالات میں جو گیم کھیل رہا ہے سب سے بڑی وہ آصف علی زرداری بلاول کہ تمام امریکی دورے پر اس صدر جو بائیڈن کے ساتھ ان کی ایڈمیسرشن کو یہی بار بار بتاتے رہے کہ دیکھیں ہم آپ کی وفادار ہوں گے اقتدار میں آئے تو جیسا آپ کہیں گے ہم ویسے کریں گے آصف علی زرداری کے دور میں سب سے زیادہ ڈرون عملی ہوئے تب کوئی یہاں دوگا اب نواز شریف خاندان بھی ویسے اتنی تابدار ہے ایسا غلط نہ سمجھے وہ آصف علی زرداری سے بلکہ زیادہ تابدار اور افادار ہیں معاملات ٹیک کرنے کے لیے اب جو پنجاب میں موسن نقوی گیا زرداری کو ملنے دبئی میں تو وہ یہی کہ پنجاب کو جو 62 فیصد ہے یہ کنٹرول کرو یہ فتح کرو اسے ہر صورت میں ہم نے گھیرنا ہے باقی جو امریکہ کے ساتھ معاملات ہیں وہ بلاول لے تحقیوں ہیں امریکہ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت دیکھیں نونلی کی شکل میں عوام ان کے موں نہیں دیکھنا چاہتے شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے بلاول ایک نئی چوائس بنا کر لانے جا رہے ہیں کیونکہ بلاول آجائے پاکستان میں کیونکہ کوئی بھی کام کروانا ہو یہ لوگ نواز شریف گردن سے پکڑ کر آپ کو یاد ہوں گی وہ تصاویر وہ باقاعدہ طور پر گردن پر جو بایڈن نے ہاتھ رکھا تھے یہ کوئی عمل مزاق نہیں ہے یہ ایک پیغام ہوتا ہے کہ آپ پاکستان کے وزیراعظم ہیں لیکن میں سیکرٹری خزانوں کو گردن پجابی کے تھے تونڈ سے پکڑا وہ پکڑ کے برنا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی کیا مجال کہ وہ حکم کریں اور یہ زرداری کی بیٹی بلاول کو وزیراعظم بنانا نہ کریں یہ چائے لاکھوں چھوڑ ہزاروں پاکستانیوں کو جیلوں میں ڈالیں بدترین تشدد کریں لیکن یہ لوگ وفادار ہیں اب عمران خان نے جو کال بڑی اہم بات کی اس سارے خطہ خطاب میں ایک سب سے اہم بات کی آپ پچیس کروڑ ہیں یہ سارے بلا کے بھی ساڑھے تین ازار نہیں بنتے آپ ان کی طاقت ختم کر سکتے ہیں یہ خوف پھیلانے کے لیے کارکنان کی پکڑ دکڑ اور ٹکٹ ہولڈر جو ان کو مالی نقصان پہنچا رہے ہیں لیکن آپ یقین کریں جو عمران خان کو انہوں نے گرفتار کی آپ کو عوام نظر آئے گی اور بہت بے تہاشہ نظر آئے گی وہ ان کی بادشاہت کا آخری دن بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پچھتر سالہ بادشاہت ختم ہونا یہ بڑا خوف ہے پرمان انداز میں لوگ صرف آ کے بیٹھ کے راستوں میں بھی ڈکل و حرکت بھی اگر روک دینے تو ایک دن میں ہی اپنے گھٹنے پر آ جائیں گی دیکھیں جن کے ججز کے ملازمین کیوں اٹھائے جا رہے ہیں تشدد کیا جا رہے ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری پر حالات خراب ہوں تو عدالت ان کے قابو میں رہی اب یہ سب کچھ پہلے سے پلان کیا جاتا ہے منصوبہ بندی کی جاتی ہے ان کے پاس ایک ہی بڑا اتھیار ہے وہ ہے خوف اور ڈر جتنا پھیلانا تھا پھیلا دی ہیں لیکن اب لوگ آہستہ آہستہ اس کیفیت سے نکل رہے ہیں یہ لوگ عمران خان کو گرفتار کر کے یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب کیا ہزاروں لوگ جس طرح پہلے اپنے خاندان بیوی بچوں چھوٹے بچوں کو لے کے آتے تھے اب کیا عوام اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے آئی گی یا نہیں اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ لوگ یا تو پھر اتنے بزدیل آرے فلوی کی طرح کہ جس طرح کشتی ڈوبنے کے معاملے پر وہ ایک ٹویٹ نہیں کر سکا اپنی مرضی سے چپ کر کتنا بیٹھ گیا حالانکہ یقین کریں اس کے پاس سب سے زیادہ آپشنز تھے ان لوگوں کے پاس تو آپشنز بھی نہیں اور آپریشن کے لئے ٹیم بھی نہیں یہ ہمیشہ ایف آئی اے پنجاب پولیس ان کو استعمال کرتے ہیں آپ کو سانیہ سائیوال یاد ہوگا اس میں انہوں نے استعمال کیا تھے نہیں یہی بڑی وجہ تھی سیٹے ڈی کے ساتھ اور عمران خان کے جو تعلقات ہیں موجودہ ہمارے سب سے طاقتوار شخص سے وہ اسی وجہ سے خراب ہوئے تھے پروپاگنڈا کیا رکھا ہے جی ملک ریاض کے جی بیگم کے دیئے ہوئے ہار اور یہ چیزیں لیکن یہ معاملہ نہیں تھا اصل معاملہ سائیوال کیس اور جو کچھ ایران میں ہوا وہاں یہ دو معاملات کی وجہ سے تعلقات خراب ہوئے تھے جس وجہ سے بدلایا گیا لیکن وہ آگے معاملہ انہوں نے اور بنا لیا اب دیکھیں دوسری جماعتوں کی پریس کانفرنس میں کل بات کرنا مبول گیا وہ جماعت اسلامی کی کوشش کی جاریے اسے توڑا جائے اب یہ الیکشن میں بالکل اپنے پیاروں پہ نہ کھڑے ہو سکیں اور نون لیگ میں آپ کے عورا جی ساگڈار پر اگر جو تنقید اور قطر میں جو الین جی کا سکینڈل ہے خاکان عباسی کو نون لیگ میں بقاعدہ محاذ بنایا اور اس سے بھی زیادہ ہے دیکھیں کہ خاکان عباسی نے جو کال عمران خان کی تعریف کرتی اس کے حق میں کھل کے بول پڑا ہو اب اس نون لیگ نے اس کے نام پر کٹا لگا دیا ہے کہ خاکان عباسی کے ٹی وی پروگرام میں شرکت کرتے ہیں وہاں کے نام کے نیچے لگایا ہے سابق وزیراعظم رہنما مسلمی یوں نہیں ہے چھباز شریف کے بعد کھل کر کہا چکا ہے کہ اس حاگڈار جو والے شریف خاندان کی ریڈ لائن ہے اب یہ ظاہر ہے بیٹے بیٹیوں کے رشتے کرتے ہیں تو وہ خاندان متبرک ہو جاتے ہیں لیکن آنے والے دنوں میں خاکان عباسی ضرور ایک بڑا دھماکہ ان کے سامنے کرے گا وہ آپ میری بات یاد رکھی گا اب ملٹری کوٹ ٹرائل کے حوالے سے جو خاکان عباسی نے بات بھی کی کہ آخر ایسے کون سے آپ کے پاس حقائق ہیں شوائد ہے جو عمران خان کے خلاف ہے اور پھر یہاں اس نے سب سے اہم واقعہ بیان کر دیا جو پرویز مشرف کا تیارہ ہائی جیک کرنے کا کیس نواز شریف اور نو لوگوں پر اس میں اف آئی آر تھی اس کی سماعت میں جب جج نے اس افسر سے پوچھا کہ یار یہ آپ نے جو کیس کیا ہے یہ آپ کے پاس شوائد کیا ہے اس نے کہا جی میں نے سنا تھا جج نے الفاظ سنے میں نے سنا تھا کیس سنے دری بات سننے والی بات تو نہیں اس میں چل سکتی ثبوت اب نو مہین کے جو لوگ پکڑ کر لارے ہیں سامنے یہ تمام لوگ عمران خان نے سازش کی تھی ایک دن پہلے تو بہت خیر کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہو تو ہاتھی بھی کہہ دے میں اہرن ہوں جب ان کے حوالے ہو کیس میں جو سماعت ہے جج اگر دباؤ میں آئے تو تمام کیسز ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تحریک انصاف کے لئے حاکان اب اسی نرم گوشہ رکھتا ہے لیکن ان لوگوں کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جتنے بڑے بڑے رہنمائیں جس پارٹی میں بھی کافی عرصہ گزار لیں وہ سمجھتے ہیں آپ پتہ نہیں ہم نے پچیس تی سال نوکری کر لی اب لوگ کیا کہیں گے معاشرہ کیا کہے گا وہ چوہی نسان مسلمی نہیں چھوڑ سکا اتزاز حسن لطیب خوصہ مخالفت کے باوجود ابھی تک پیپس پارٹی سے نام نہیں اپنا لدہ کرے تو زیادہ عرصہ گزار رہنے کی وہ اون کرنے لگ جاتے پتہ نہیں موسکوی بھی علاقہ ایسا بالکل غلط ہے یہ کہتے ہیں ہم اپنے بیانات کو خود کیسے جھٹ لائیں گے اور یہی سب سے بڑی غلطی ہے جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ غلط نظریہ پر اپنا وقت ضائع کرتے رہے اپنی عمر ضائع کرتے رہے تو آپ زندہ ہیں تو معافی مانگیں فورا غلطی کی ندامت کریں اور اپنے روئیے کے درست کریں اس سے انسان کا قدر بڑا ہوتا ہے بات صرف نظریہ کی ہے اچھا اتزاز حسن لطیب کی جو پٹیشن ہے وہ ایک بڑا معاملہ ہے اس کو بیک چینل سے رکنے کی دیکھیں پوری کوشش کریں ہو سکتا ہے کہ عزی فازی صاحب بھی میدان میں آجائیں اور اسے جو اتزاز حسن لطیب نے کہا ہے فل کوٹ ریفرنس میں لائے جائے یعنی سارے جزے سنیں یہ بڑا زبردست کام ہے اس کی جو پہلی سماعت ہوگی وہی بڑی بڑا تباہ کون قسم کی ہوگی یہ یاد رکھی اگر ہوئی تو اور اتزاز حسن نے ایک اور بڑا اہم کام کہ اس نے عمران خان کو بھی اس میں فریق بنا دیا اب عمران خان جو کہہ رہے ہیں کل میرے پاس ثبوت سارے جمع ہیں نو مئی کے واقعات کے اور پھر اس پٹیشن میں اگر آپ وہ سوالات پڑھیں جو اتزاز حسن اٹھائیں تو وہ بڑے خطرناک سوال ہے سوال اتنے خطرناک لیں کہ جواب بڑے خطرناک ہوں گے اب اس پٹیشن کے ویلے سے واقعی بہت سارے لوگوں اس وقت نیند حرام ہو چکی ہے اور اس کا توڑ کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں پوری کہ کس طرح اس پوری پٹیشن کو اڑایا جائے اب یہ لوگ پٹیشن کو واپس اتزاز حسن کو کہہ رہے ہیں کہ واپس بھی کسی طرح لیں معاملہ باہر حل کرنے پر بھی زور ہو رہا ہے تو یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ فیکٹ ہوگا اس کے علاوہ کمپنی کے ایک نئی لانچ آپ نے دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پر ایک تیسرے درجے کی وہ موڈل خاتون پیسے جو رکھے اپنی گود میں بیٹھیں ہی ہیں اس کو طالب میں بنا کر لائیں میڈیکل کی انتہانات میں فیل ہونے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر ان کے نام کا ٹرنڈ چل رہا ہے ملبوزات ملبوزات کی مرضی ہے جو مرضی کریں وہ جانے ہیں ان کے گھر والے اور پاکستان کے وہ ادارے لیکن ان کا ذاتی معاملہ ہے لیکن کمپنی کے نمائندے کے طور پر جس ہم نہیں تو ٹوٹر پر ان کے نام کا ٹرنڈ بنا تو لوگ پر ایسی ایسی چوزیں دون لاتے ہیں پتہ نہیں اللہ جانے کے بارل کمپنی کا سوچنا چاہیے اس طرح کے چیپ پپولیریٹی بلندرز نہیں کرنے چاہیے خام ہوا خان صاحب ابھی دالت میں اگلے انشاءاللہ ویلاغ تھا آپ کے پاس مزید معلومات لے کر آ رہے ہیں بہت سارے لوگ وہاں بھی رابطے میں پل پل کی خبر آ رہی ہے انشاءاللہ وہ ساری آپ کے سامنے دوسرے ویلاغوں آپ کے سامنے اپنا خاص خیال رکھیں اگلی ویڈے تک کے لئے جازیں اللہ حافظ